سی پیک سے یاد آیا سی پیک کے حوالے سے لگتا ہے کہ تیسرا حملہ ہوا ہے اور گوادر پر حملہ ہوا ہے میرے خیال میں ہمیں چوکس ہو جانا چاہیے نہیں نہیں میں پھر معافی چاہوں ہوں اس میں نا اب ہمارے اداروں کو چاہیے سی پیک کو فوکس کریں سیاستدانوں کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں نہایت اترام سے میں عدب سے ڈر کے خوف کے مارے ملک صاحب سر جکا کے دیکھیں اگر خدا نہ خاستہ چین نہ راز ہے مزید اللہ نہ کرے حملہ ہوتے ہیں چین نے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی مانگیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی سکورٹی ہنڈر پرسنٹ پول پروپ کرے یہ حیال میں کہیں سب میں نے جو چین کے دو تین اخبارات سے دیکھی ہیں ان میں تو ریاکشن ہے نہیں نہیں ریاکشن ہے انہا بھی چاہیے بہت سنجیدہ ملک صاحب لے رہے ہیں برٹیس ہام نے بڑی زبردست خبر دی ہے میں آپ کو یہ فرس ٹائم ہویا کہ جو چائنیز امبیسی انہوں نے لفظ انہیپی لکھا ہے مطلب نورملی آپ پتہ ہیں امریکن سوری چائنیز بڑے پکے لوگ ہیں کوئی فکرہ نہیں ایسا استعمال کرتے یہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو فورن ایکس ریلیشن کو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان میں جو امبیسی ہے چائنہ کی اس کا یہ لفظ کہنا انہیپی is a very serious thing ایک تو یہ کہ ایک سی این این کی رپورٹ آئی ہے بڑی چشم پشاہ ہے اور وہ ایک جدید یعنی جیولوجیکل سروے کے مطابق دنیا کا تھیلیم کا دوسرا بڑا زخیرہ افغانستان میں ہے ایک ٹرلین ڈالر کی جسے expensive ورث کہتے ہیں آج کے بعد دنیا میں تیل فارغ ہو رہا ہے اور تھیلیم آ رہا ہے اور تھیلیم کا سب سے بڑا زخیرہ بولیویا میں ہے اور دوسرا یہاں پہ ہے اور ایک ٹرلین ڈالر کا مطلب ہے کہ تقریباً ساڑھے تین پاکستانوں کی قیمت ہے یہ اور اوپر یہ ایک دوسری کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی لینے گئے تھے بیس سالوں میں یہ کام نہیں کر سکے نور ممنطرہ کئی نے یہ کام کر لینا تھا میں لکھ کے دے دیتا ہوں لیکن بات یہ کہ بڑی صاحب ایک ٹرلین ڈالر چند گز نیچے پڑا ہوا ہے چند گز نیچے اور اللہ میں آخری آخری سٹوڑی مکمل کر لوں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہ نکال لیں تو سعود ایشیا کا سب سے امیر ملک افغانستان ہو قاضی صاحب آنے والے دو تین ماہ میں بہت ساری چیز واضح ہو جائیں گے یاد رکھ لیں امریکہ نہ امن کے لیے وہاں گیا تھا چین اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے گیا تھا اور جان کے افغان حکومت کو بغیر بتائے حالات اتنے خراب کر کے گیا اپنی طرف سے کہ آنے والے دس سال تباہی رہیں گے اب طالبان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں امریکہ اربو کھربو ٹلینڈ ڈالن لگا کے اس لیے نہیں کیا کہ افغانستان میں امن ہو جائے پاکستان اور چین اور میل کے سی پیک بنائیں پٹی صاحب سی پیک سے یاد آیا سی پیک کے حوالے سے لگتا ہے کہ تیسرا حملہ ہوا ہے اور گوادر پر حملہ ہوا ہے میرے خیال میں ہمیں چوکس ہو جانا چاہیے نہیں نہیں میں پھر معافی چاہوں ہوں اس میں نا اب ہمارے اداروں کو چاہیے سی پیک کو فوکس کرے سیاستدانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں نہایت اترام سے میں عدب سے ڈر کے خوف کے مارے ملک صاحب سر جکا کے دیکھیں اگر خدا نہ خاص تھا چین نہ راز ہے مزید اللہ نہ کرے حملہ ہوتے ہیں چین نے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی مانگیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی سکورٹی ہنڈر پرسنٹ پول پروف کرے تو یہ ہمیں کرنا ہوگی اور یہ صرف اور صرف پاک فوج کر سکتی ہے یہ حکومت سپائی پلیس کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے اب یہ سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے اگر کہیں کوئی انٹرفیرنس ہوتی ہے نا اب لوگوں کو فیض یاب کرنا چھوڑ دیں اب لوگوں کو نا ان کے حال پہ چھوڑ دیں سیازی جماعتیں کوئی حکومت بنائے کوئی گرائے کوئی تحریک چلائے نہ چلائے اب آگیا ہے کہ سی پیکٹ جسے لڑائی تھی وہ دوئے ریلیمنٹی ہو گئی ہے میرے حیال میں کہیں سب میں نے جو چین کے دو تین اخبارات سے دیکھی ہیں ان میں تو رییکشن ہے بہت سنجیدہ ملک سب لے رہے ہیں برٹیس ہام نے بڑی زبردست خبر دی ہے میں آپ کو یہ فرس ٹائم ہویا کہ جو چینیز امبیسی انہوں نے لفظ انہیپی لکھا ہے مطلب نورمل یہ آپ پتا ہے امریکن سوری چینیز بڑے پکے لوگ ہیں کوئی فکرہ نہیں ایسا استعمال کرتے یہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو فورن ایکس ریلیشن کو سمجھدہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان میں جو امبیسی ہے چائنہ کی اس کا یہ لفظ کہنا انہیپی اس ای ویری سیریس تک وہ تو چائنہ کے اخباروں کی بات کرنے میں چائنہ کی بیسی کی ہم امریکہ کے ساتھ ہم جو ہے سلے لگے رہے پچاس سال سبتہ سال تو اب اٹ مائٹ ٹائم لے کر مجھے لگتا ہے اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے پاکستانی ریاسو اگر نا لیا قادی صاحب میں بتاؤں سی پیک میں سخت مشکلات آئیں گی چینی میڈیا کچھ اور لکھ رہا ہم لوگ جان کے کر رہے ہیں اب میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اور ایک پاکستان میں ایک ہی ادارہ بچا ہے اسٹیبلیشمنٹ اور میرا خیال ہے اب انہیں سیاسی جماعتوں کو فیض یا بھی پاکستان میں بھی ملک صاحب خدا نہ خاستہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس ملک کو بچا سکتی ہے تو صرف پاک پاک بلکل آپ درست کہنے ہیں لیکن اس کے لیے اسے میں آپ نے جو چائنہ کی بات دی میں آپ دونوں کو چاہ رہا ہے اس پر اپنا انپورٹ دیں ابھی پاکستان کو ڈائی بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل گیا ڈائی بلین ڈالر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ابھی بھی چائنہ اور امریکہ کا بیلینس کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہے یہ وقت میں نے وہ ڈائی سو ملین تھا جو غریب ملک ہے ان کو دیا گیا اس میں نے وہ کوئی قابل فہرباد نہیں ہے دیکھیں وہ جو ڈائی سو میں سے ہمیں دو اشاریہ ستتر ملین ہمیں اب پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے میرا اپنا خیال ہے قادی صاحب صاحب علم ہے ان کی نظر بہت دور تک ہے نہیں نہیں اسلام آباد بڑا گرم ہے آپ کی نظر کمزور ہے کبھی موٹو کبھی سو موٹو کبھی لوٹو وہ آخر میں آئی ہے وہ آخر میں جانے اچھا ساڑی باری آن دی دے ساڑی باری کدھی اسلام آباد سپریم کو نے سو موٹو نہیں لیا ہم نے سلمان نانش کے خلاف دعا ہی دے 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 کہ ادموے ہو گئے باڑی صاحب ہماری کون سنتا ہے غلقش کو گئے تو اس کا میرا کو واقف آ جائے گا پھر میرا سو موٹو ہوگا آج یقینا اچھا پھر اسی نہا ہی سمجھنا آگے بڑھتے ہیں یہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ بھٹی صاحب یہ جو ایک تو سیکیورٹی کے ایشوز ہے اس کو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا لیکن ایک اور ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر وہاں خانہ جنگی یا اس طرح کی عربت یا کوئی اور چیزیں ہیں دس پندرہ لاکھ لوگ اور ہماری طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا لیے ملک صاحب بڑا پرابلم ہو جائے گا دیکھیں کائی صاحب جو ملین ڈالر کوئیسٹن ہے بڑا سیمپل ہے یہ ایکسپرٹ دنیا کے سارے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو پندرہ بلین ڈیویس ڈالر اینویل چاہیے ملک چلانے کے لیے اب جو چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں میں کوئی ویسے کوئی نیگٹیب بات نہیں کر رہا دعائیں مہنگی ہو گئی ہیں ویدن تھری فور ڈیز جو کابل میں جو چیزوں کا کھانے پینے کی بنیادی چیزیں اس میں دس سے ویس تیس ویسد مہنگائی ہوگی آپ جو مرضی ایڈیالوجی لے ہیں الٹی میلی عام آدمی کا کنسن مہنگائی ہوتا ہے میرا ڈالر یہ ہے کہ اگر طالبان یہ چیزیں کنٹرول نہ کر سکے پندرہ بلین ڈالر کان سے لائیں گے سن لیں نا میری بات جو تھریٹ کیا ہے تھریٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ لڑائی ہوتی تو دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ میری رائے ہے ایک تو افانستان پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ ملک ایک نہیں رہے گا اس میں ہو سکتا ہے تاجک لگ ہو جائیں خطور نہ لگ ہو جائیں جو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں دوسرا سب سے بڑا ڈالر وہی اگر اندر لڑائی ہوگی پھر مہاجرین پاکستان آئیں دیکھیں جس وقت تک یہ موجود تھے تو کابل سے باہر تو یہ بھی کوئی نہیں تھے مطلب ہے کابل کے ارد گردی تھے کائی صاحب آمی جہازوں پہ دوڑتے دیکھا ہے افانوں کو کس طرح وہ روٹی کے لیے دوڑے ہیں وہ کمریکہ کا شروع امریکن فوج خود دوڑی ہے امریکن فوج نہیں دوڑی راتوں کو انہوں نے اشرف گری کو نہیں بتایا یہ جوتا کس کے موں پہ لگا ہے افغانستان میں کبھی آپ نے دیکھی یہ بربریت کہ انسان جو ہے وہ جہازوں پہ لٹک رہا ہوں سیولیزیشن پہ جوتا لگا ہے تو مجھے بتائیں نا کس کی سیولیزیشن پہ لگا ہے یہ کس کی لگا ہے جو آپ جنب دن سال آپ کی پوری دنیا کی فوجیں امریکہ کی فوجیں ریزلٹ یہ کہ جب آپ نکلے تو اللہ معاف کرے کہ لوگ جہازوں کے پہیوں کے سطح نہ مکرے میں نے تو کہا کہ میں نے ساری زندگی جو چیزیں ہم نے سکتا ہے امریکن خود پریشان ہے امریکن خود پریشان ہے امریکن خود پریشان ہے